برین چپ ایک انقلابی قدم جس سے بہتر تیزتر اور سستے وکیل دستیاب ہوں گے بی بی سی سائنس برطانیہ میں وکلاک کی پیشوران تنظیم لا سوسائٹی کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وکیلوں کی دماغ میں کمپیوٹر چپ لگائی جا سکی گی جس سے کیس کے اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے اور پیچیدہ مقدمات کے حل کیلئے وکیل بھی کم تعداد میں درکار ہوں گے شعب قانون میں یہ ایک انقلابی قدم ہوگا نیورو ٹکنالوجی لائن دی لیگل پروپیشن نامی ریپورٹ لا سوسائٹی اپ انگلینڈ اینڈ ویلز کی درخواست پر ڈاکٹر ایلن میک کے نے مرتب کی ہے اسٹریلیا کی یونورسٹی اپ سیڈنی کی لا سکول سے وابستہ ڈاکٹر میک کے نے اس ریپورٹ میں لیگل پروپیشن یا قانون کی شعبے میں مسنوع ذہانت کی استعمال سے ہونے والی ممکنہ فوائد پر بحث کی ہے وکیلوں کے لئے نیورو ٹکنالوجی متعارف کروانے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ کارپوریٹ کلائنٹس یا کاروباری موکل ایسے چپ لگائی جانے پر یہ کہہ کر زور دیں گے کہ یہ کارکردگی بہتر بناتی ہے اس کی نتیجے میں وکلا کو جو پندر سو فاؤنڈ پی گھنٹا کے حساب سے پیس لیتے ہیں اپنی پیس بی ایبل یونٹس آپ آٹینشن کے حساب سے لینی ہوگی یعنی انہوں نے کسی کیس پر کام کرنے یا اس کے بارے میں سوچنے پر حقیقی معنوں میں کتنا وقت صرف کیا ہے گویا انہی فیس کی ادائیگی گڑی میں وقت کی بجائی دماغ سے جڑے ایک میٹر کے مطابق دی جائے گی انگلین اور ویلز میں وکیلوں کے پیشارانہ امور کے ذمہ دار لا سوسائٹی نے حال ہی میں شائع ہونی والی اس رپورٹ میں کہا ہے کہ ایسی دماغی چپ یا ایمپلانٹ قانونی قشوبی کیلئے مستقبل کا آئی پون ہوگا پیچیدہ مقدمات نمٹانی کیلئے وکیلوں کی بڑی ٹیم کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ ایک چپ کا حامل سپر وکیل ہزاروں دستاویزات اور مقدمے کے مختلف پہلوں سے مختلف تفصیلات کو بہت کم وقت میں کنگال کر اس کی اہم نکات اور دلائل مرتب کر سکی گی گنٹے کے حساب سے وکیلوں کی فیس ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے اگرچہ ملٹی نیشنل کمپنیا وکیلوں کی باری فیس کو کاروبار کا حصہ سمجھ کر برداشت کر لیتے ہیں مگر ٹیکنالوجی کے مدد سے قانونی اخراجات میں کمی ان کمپنیوں کی آل افسران کیلئے یقیناً کشش کا باث ہوگی لا سوسائٹی کا کہنا ہے کہ وکیل ایک دوسری کی مقابلے میں بہتر خدمات پیش کرنے اور مدی مقابل پر فوقیت حاصل کرنے کیلئے نیورو ٹیکنالوجی استعمال کرکی مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے ریپورٹ کے مطابق نئی ٹیکنالوجی اپنانے کیلئے دباؤ موکلوں کی طرف سے پڑے گا انسان ان تبدیلیوں کا تصور کر سکتا ہے جو دیان یا توجہ کا حساب رکھنے کی اہل ٹیکنالوجی رہا سکتی ہے توجہ فیس چارج ہوگی ڈاکٹر میککے کہتے ہیں کہ دنیا کی امیر ترین آدمی ایلین موس گزشتہ آٹھ برسے نیورو ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے ہمیں اس کی قواعد و ضوابط کے بارے میں سوچنا ہوگا وکیل اور مصنف ریچرڈ سسکائن کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال تیزی سے بڑھے گا اور بعض آئی اے سسٹم تو پہلی ہی بعض کاموں میں جونئر وکیلوں پر سبقت حاصل کر چکے ہیں مثال کی طور پر کاغذات کی جانچ پلتال وغیرہ ان کا کہنا تھا کہ آگے چل کر تو ہم سب کی ڈیجٹل کارکردگی میں اضافہ ہوگا سوال صرف یہ ہے کہ یہ پروسسنگ اور سٹوریج ہمارے جسم کے اندر ہوگی یا باہر